اسلام علیکم ویورز مجھے میند ہے کہ آپ سب خیالیاں سے ہوگئیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں علی حیدر آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے جی راپا چینی ڈاٹر بی اے انگلیش شورٹ سٹوریز سٹوری نمبر ٹو ٹھیک ہے راپا چینی ڈاٹر ریٹن بائی ہتھورن ٹھیک ہے یہ جو راپا چینی ڈاکٹر ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو فطرت کے ساتھ پنگا لیتا ہے تو وہ انسان خود بہ خود نقصان اٹھاتا ہے اور جو انسان زہریلی چیزوں کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے ساتھ جو انسان زہریلہ ہو جاتا ہے جو بھی چیز اس کے ساتھ ملے گی تو وہ زہریلی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو بھی ملے گا وہ زہریلہ ہو جائے گا تو اس لیے نیچر کے ساتھ کبھی بھی پنگا لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تو آئیے سٹوڑی شروع کرتے ہیں سمری فور کمپریہنشن اینگ مین نیمڈ گیوانی کمز فرم ساؤتھ آف اٹلی تو سٹڑی ایٹ یونیورسٹی آف پیڈووہ پیڈووہ کے یونیورسٹی پر ایک جوان آدمی گیوانی اٹلی کے ساؤتھ سے سٹڑی کرنے آتا ہے وہ ایک پرانی امارت میں ایک رائے پر گھر لیتا ہے اس بلڈن کے قریب ایک باغ ہے جو مشہور ڈکٹر رپچینی کے ملکیت میں ہے ایک دن گیوانی گیوانی لکس تھرو ہیز ونڈو اپنی کھڑکی میں سے باہر دیکھتا ہے لکس تھرو ہیتے ہیں باہر دیکھنا ہیز ونڈو اپنی کھڑکی میں سے اور ملوم کرتا ہے تلاش کرتا ہے پاتا ہے دا ڈاکٹر وکنگ ان دا گارڈن گارڈن میں ڈاکٹر کو کام کرتے ہوئے دا ڈاکٹر کالز ہیز ینگ ان بیوٹیفل ڈاکٹر بیٹریس ڈاکٹر اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی بیٹریس کو پکارتا ہے بلاتا ہے ہی لکس فل آف لائف وہ زندگی سے بڑی ہوئی ہیلتی انڈ اینجی دکھائی دیتی ہے آفٹر سم ورک دا ڈاکٹر اور ہیز ڈاکٹر گو انڈو دا ہوم ہاؤس ٹھیک ہے تھوڑے سے کام کے بعد ڈاکٹر اور اس کی بیٹی گر کے اندر چلے جاتے ہیں گیوانی کلوز کلوزز ہیز ونڈو اینڈ ریمز اور بیوٹیفل فلاور اینڈ بیوٹیفل گلز گیوانی اپنی کھڑکی کو بند کر لیتا ہے اور خوبصورت پھولوں اور خوبصورت لڑکے کے خواب دیکھتا ہے نیکسٹ مورننگ اگلی صبح ہی گوز تو ہیز یونیویسٹی وہ اپنی یونیویسٹی جاتا ہے انڈ میوٹس ہیز پروفیسر بیگلیونی اپنے پروفیسر بیگلیونی سے ملابات کرتا ہے دا پروفیسر تیلز ہیم پروفیسر اسے بتاتا ہے ڈاکٹر اپاچینی ڈاکٹر اپاچینی ایک مشکو کردار کا آدمی ہے او کیرز مور فور سائنس دن فور مینکائن وہ انسانوں کی نسبت سائنس کے لیے زیادہ خیال کرتا ہے احتیاط کرتا ہے یہ ادھر بھی جو ہے وہ اس پہ تنقید کی گئی ہے ڈاکٹر اپاچینی پہ کہ وہ انسانوں سے زیادہ سائنس کے لیے محب رکھتا ہے ایون کی اپنی بیٹی کو بھی جو ہے وہ سائنس کے لیے قربان کر دیتا ہے وہ سائنس کے لیے اضافے کے لیے اضافے کے خاطر انسانی زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے پروفیسر warns him never to have contact with ڈاکٹر اور his ڈاکٹر پروفیسر گیوانی کو warns کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر یا اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھے in the evening شام کو گیوانی is again present in his room شام کو گیوانی دوبارہ اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے he looks through the window وہ کھلکی میں سے باہر دیکھتا ہے and finds ڈاکٹر کو پھولوں میں گھومتا ہوا پاتا ہے but گیوانی سرپرائز تو سی مگر گیوانی یہ دیکھ کر حران ہوتا ہے ڈاکٹ کے as she touches the flower جو ہی وہ پھولوں کو چھوٹی ہیں they wither وہ مرجا جاتے ہیں wither way وہ مرجا جاتے ہیں and an insect comes near her ایک کیڑا اس کے قریب آتا ہے but it grows faint وہ بھی مدھوش ہو جاتا ہے and falls eight her feet اس کے پاؤں میں گٹ جاتا ہے it is dead وہ مر چکا ہے the girls look at window and talks to him لڑکی کھڑکی میں سے دیکھتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے گیوانی falls in love with her گیوانی اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے many meetings they place between them ان کے درمیان بہت سارے ملاقاتیں ہوتی ہیں but all by all signs تمام علامتوں کے ذریعے سے they are in love with nature وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں but there have been no press of lips and no touch of hands but there have been no press مگر ابھی تک ان کے درمیان کوئی بھی دباؤ نہیں ہوتا of lips lips کا ہونٹوں کا and touches of hands ہاتھوں کا one day 18 professor بیگلیونی comes to see him ایک دن پروفیسر بیگلیونی اس گیوانی کو ملنے آتا ہے he feels a strange smell in the room وہ کمرے میں جیبو گریب خشبو محسوس کرتا ہے he tells گیوانی وہ گیوانی کو بتاتا ہے ڈیڈ بیٹی سے پویزنیس وومین بیٹی سے ایک زہریلی خاتون ہے she has been fed with poison from the her birth from her birth یہ her h e r her وہ اپنے بچپن سے ہی زہر کے ساتھ بر چکی ہے یہ اس کو بچپن سے ہی زہر خلایا گیا ہے no she herself has become a deadly poison in existence اب وہ خود خود وجود میں ایک اپنے وجود میں ایک محلق زہر بن چکی ہے her love is poison اس کی محبت زہر ہے her touch is death اس کی موت اس کا چھونا موت ہے professor informs گیوانی professor گیوانی کو متعلق کرتا ہے that he has he also has been selected as a material of some new experiment he also has been selected گیوانی کا بھی انتخاب کر لیا گیا ہے as a material of some new experiment کچھ نئے تجربے کے لئے add diseases پر گیوانی realizes گیوانی احساس کرتا ہے حسوس کرتا ہے dad he has also become poisonous وہ بھی زہریلا ہو چکا ہے his visits with batteries in garden his visits with batteries battery کے ساتھ in the garden گارٹن میں batteries کے ساتھ اس کے ملاقات have created poisonous effect in him اس میں میزہریلے اثرات پیدا ہو چکے ہیں the professor gives him a little silver bottle with some liquid in it professor اسے ایک چھوٹی silver کی بوتل دیتا ہے جس میں جس میں some liquid یعنی کچھ محلول ہوتا ہے this liquid can make the strongest poison harmless یہ liquid مضبوط ترین طاقت ور ترین زہر کو یعنی کہ harmless نرم بنا سکتا ہے بے رحم بنا سکتا ہے he advises گیوانی 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 کو بتاتا ہے کہ بیٹس کو یہ liquid پلا دے گیوانی گوز ٹو بیٹ بیٹس گیوانی بیٹس کو ملنے جاتا ہے بیٹس کنفیس بیٹس مان لیتی ہے ڈیٹ کہ شی اپویزنس وومن وہ ایک زہریلی ختون ہے ہر فادر میڈ لف فور سائنس ہر فادر میڈ لف فور سائنس اس کے ابا کا سائنس کے لیے پاگل اپن والا لو سپریٹ ہر فروم آل سوسائیٹی آف ہر گائنڈ اس نے اس طرح کی ہر قسم کی سوسائیٹی سے جڑا کر دیا ہے گیوانی گیوانی گیوز ہر لکویٹ ٹو گیٹ ریڈ آف پویزن گیوانی اسے زہر سے چھٹگارہ حاصل کرنے کے لئے لکوڑ دیتا ہے اندہ مین اسی دوران ڈاکٹر اپاچینی وہاں آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ کیلی نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھی رکھتی ہے کیونکہ وہ اس کے پویزن دونوں ہیں بتاتا وہ محلول لیتی ہے میڈیسن لیتی ہے اور فالس ڈیٹ مر کے گر پڑتی ہے شی بوت رپا چینی اور گیوانی دونوں اپنے مقاصد میں مقصد میں نکام ہو جاتے ہیں بوت وہ سیمپٹیٹک ٹو دا گرز دونوں لڑکی کے ساتھ ہمدردی ہمدردی رکھتے مگر یہ ہمدردی اس کی موت لے آئی یہی ہمدردی اس کی موت کی وجہ بنی یہ تھی ایک مخصر کہانی ٹھیک ہے اس میں بتایا گیا ہے جو انسان ہے وہ باز گات اپنے تجربات کے لیے اس حد تک آگے گزر جاتی ہیں کہ وہ انسانوں کا قتل کرنا ممولی بات سمجھتے ہیں اس سے وہ زیادہ سمجھتے ہیں وہ سائنس کے تجربات کرنا یہی جو ڈاکٹر اپا چینی اس نے کیا اس نے بیٹی کی پرواہ نہیں کی تو اس نے اس کے اوپر سائنس تجربات کی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹارگٹ گیاوانی کو بھی بنانا چاہتا تھا لیکن پھر کیا ہوا پھر گیاوانی اسے بچانا چاہتا تھا گیاوانی اسے ایک عرق دیتا ہے جو اس کو پروفیسر بیگلیونی نے دیا تھا ٹھیک ہے جو وہ لڑکی وہ پیتی ہے جو محلول پیتی ہے تو اسے وہ بھی وفات پا جاتی ہے تو اس لئے ہمیں نیچر کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے کبھی بھی تو اپنا خیار رکھئے گا اپنے چینل کا بھی